لیکن پچھلے دنوں ادھے پر میں جو واقع پیش آیا ہے اس سے ماحول بالکل بدل گیا اور دوسرے انداز کا ہو گیا ہے انہیں سوشل میڈیا انڈرز پر بھی سب ترباز میں مذہبت بھی کی ہے تعلیمات اور اسلام تنجاز کے بھی ست خلاف کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس واقع سے فائدہ اٹھانے کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں اور ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں ان کو روپنے کی کوشش کی جائے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی ابھی تک ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آئے گیا وہاں کی ایک پارٹی میں جس طرح سے ٹوڑ فوڑ ہوئی ہے بغاوت ہوئی ہے یہ ہماری ملکی سیاست کے لیے بہت ہی افسوس کا پہلو ہے ہماری نگاہ میں بہت ہی حابر مضمت ہے اور غلط ہے جس طرح جلدلازی بن ہونے جاتے ہوئے دو شہروں کے نام ہی بدل گیا ہے 5% لوگوں کو ارمنٹ اپائیٹمنٹ دیا جائے گا اور باقی لوگوں کو دوسری سرویسز میں ایبزور کرنے کی کوشش کی جائے گی اس خبر کو لوگوں کے سامنے لانے والے زبیر احمد کی گرفتاری سپر نیوز ٹوئنٹی فور کولکاتا ہر قدم سچ کے ساتھ نبیل صحافی حضرات اترکار بینور بھائیوں کو سلام وعدہ جماعت اسلامین کی اس مہارا منتلی پریس کانفرنس میں ہم سب آپ کا استقبال کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں آج کی اس پریس کانفرنس میں جو ایشیوز ہم نے خاص طور سے پریس نوٹ میں شامل کیے ہیں ان میں سب سے پہلا ایشیو آلیا دنوں میں ادھے پور راجستان میں جو واقعہ پیش آیا ہے اور اس سے متعلق جو اور باتیں ہیں اس سے ریلیٹیڈ ہمارا ایشیو ہے آپ معلوم ہیں کہ ملک میں پچھلے ایک مہینے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رافیٹ محمد کی شان میں استاخی کا مسئلہ پچھلے ایک مہینے سے ملک میں چل رہا ہے اسی زمن میں پورے ملک میں جگہ جگہ پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں اور ان پروٹیسٹ کو سختی سے دبانے اور کچھلنے کی کوششیں بھی ہوئی ہیں لیکن پچھلے دنوں ادھے پور میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس سے ماہول بلکل بدل گیا اور دوسرے انداز کا ہو گیا ہے جب ہاتھ اسلامی ہند میں ادھے پور میں جو کنیہ لال کا قتل ہوا ہے اس کی صفت الفاظ میں اپنے بیانات میں بھی اپنے سوشل میڈیا اینڈرز پر بھی صفت الفاظ میں مذہمت بھی کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس طرح کی وائلنس کو کسی بھی طرح سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس کو سٹرونگیسٹ ورڈ میں ورڈس میں کنڈم کیا جاتا ہے اور اسلام میں اس طرح اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ اسلامی تعلیمات اور اسلام اسلام کے مجاز کے بھی سخت خلاف ہے یہ بات پہ ہم نے کہی ہے کہ ان حالات کا فائدہ اٹھا کر کچھ لوگ پوری ملک میں ماحول کو خراب کرنے اور نفرت حلانے اور یہ جو واقعہ ادھے پور میں ہوا ہے اس کو پوری مسلم کمیونٹی اور مسلمان اور اسلام سے جڑنے کی کوشش کچھ لوگ کر رہے ہیں اور اس سے ملک کا ماحول بگڑنے کا اور زیادہ اندیشہ ہے تو ہم نے کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس واقعے سے فائدہ اٹھانے کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں اور ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کی جائے ابھی کل ہی سپریم کورٹ نے اس ماملے میں ایک پیٹیشن کو سنتے ہوئے اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے جو کمنٹس کیے ہیں اس سے ہمیں کافی امید ہوئی ہے اور اس میں سخت الفاظ میں جو پینلس جنہوں نے ٹی وی پینل پر ٹی وی چینل پر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جانت آمیز الفاظ کا استعمال کیا تھا ان کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے پورے ملک کا ماحول بگڑا ہے خراب ہوا ہے اور مشورہ دیا ہے کہ ان کو بڑے ملک سے ٹی وی چینل پر معافی ماننی چاہیے درہال ہم سپریم کورٹ کے اس اوبزیبیشن اور اس سجیشن اور کمنٹ کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو ایک اچھی علامت سمجھتے ہیں لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ ایک مہینے سے زیادہ گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی ابھی تک ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آئے تو یہ ایک بہت ہی افسوس کا پہلو ہے اور ہم نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے پورے ملک کا ماحول بگڑا ہے اور منافرت بڑی ہے یہاں تک کہ بیرون ملک ہمارے ملک کی تصویر خراب ہوئی ہے اور ہمارے ملک کو بھی اس میں نیچا دیکھنا پڑا ہے اس کے باوجود نکو شرمہ کے خلاف کاروائی کا نہ ہونا یہ بہت تاجیب اور افسوس کی بات ہے تو جماعت اسلامی ہند اس مطالبے کو دوراتی ہے کہ ان کی فوری گرفتاری ہونی چاہیے اور قانون کے مطابق ان کے خلاف جلد کاروائی کی جانی چاہیے ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ان دنوں میں جو ہوا ہے وہ مہاراشتہ میں ہوا ہے مہاراشتہ میں جو ایم وی ایم وی ای گورنمنٹ کو جس طرح سے گرائیا گیا ہے اور جس طرح وہاں کی ایک پارٹی میں جس طرح سے ٹوڑ فوڑ ہوئی ہے بگاوت ہوئی ہے اور جس طرح چنیندہ نمائندوں کی خرید و فروغ جس طرح عمل میں آئی ہے یہ ہمارے ملک کی سیاست کے لیے ایک بہت ہی افسوس کا پہلو ہے اور جماعت اسلامی ہند اس طرز عمل کو اس سخت الفاظ میں مضمت کرتی ہے اور اس کو ملک کے لیے بہت ہی بری برا راستہ اور غلط ایک اچھیا رامت کے دور پر نہیں دیکھتی اور ملک کو اور ملک کی سیاست کو اس کا خمیازہ اور بھی آگے بھگتنا پڑ سکتا ہے اور بڑی قیمت ہم کو عذا کرنی پڑ سکتی ہے سادھی جماعت سلامی نے اس بات کی بھی پر ناراضگی جتائی ہے کہ مہارش کی گورمنٹ جاتے وقت بھی دو شہروں کے نام انہوں نے بدلنے کا فیصلہ کیا ہے وہ ہماری نگاہ میں بہت ہی عابل مضمت ہے اور غلط ہے جس طرح جلد بازی میں ہونے جاتے ہوئے دو شہروں کے نام بھی بدل دیا ہے ایک اور اہم ایشو جو پچھلے دنوں بہت شہر آ ملک میں وہ ہے ہماری ڈیفنس سربیسز میں ریکروٹمنٹ کے بارے میں جو ایک نئی سکیم اگنی پتھ کے نام سے انٹروڈیوچ کی گئی اور اس کا پورے ملک میں بہت زیادہ اس کا بھی روض ہوا پروٹیس ہوئے یہاں تک کہ وائلنٹ پروٹیس بھی ہوئے آگزنی ہوئی بسیں اوٹرینیں بھی جلائے گئیں جماعت اسلامی ہن نے اس وقت بھی اپنے بیان میں بات کہی تھی کہ یہ جو نئی سکیم ہے جسے میں کہا گیا ہے کہ صرف چار سال کے لیے لوگوں کو ریکروٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد اس میں سے ٹونٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو پرمنٹ اپائنمنٹ دیا جائے گا اور باقی لوگوں کو دوسری سربیسز میں ایبزور کرنے کی کوشش کی جائے گی تو جماعت اسلامی ہن اس سکیم کے بارے میں ہماری رائے اور موقع واضح دور پر پہلے بھی آ چکا ہے اس کو ہم دورانا چاہتے ہیں کہ یہ سکیم نہ تو ہماری ڈیفینس سربیسز کے لیے اور ڈیفینس سربیسز میں جس طرح کی ضروریات ہیں اور وہاں وہاں کی جو سربیسز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کی ٹمپریری سربیسز جس میں صرف ہمارے ڈیفینس سربیسز میں شامل ہونے والے لوگوں کو صرف ایک کانٹریکشوال لیبر کے طور پر کنسیڈر کیا جائے تو یہ مناسب نہیں ہے دوسری طرف جہاں ہمارے ملک میں ایمپلومنٹ کی بہت بڑی پرابلم ہے اور بہت بیانک روپ اختیار کر چکے ایسے حالات میں ہمارے ڈیفینس فورسز میں افراد کو لوگوں کو کم کرنے کی اس طرح کی کوششیں اور ان سرویسز کی اہمیت کو اس طرح گھٹانا جماعت اسلامی ہند اس معاملے میں یہ سمجھتی ہے کہ یہ اسکیم فوراں واپس لی جانی چاہے گے پچھلے دنوں ہمارے ملک میں ایسے واقعات ہوئے ہیں اس سے لگتا ہے کہ جمہوریت پر اور جمہوری قدروں پر برابر چوٹ کی جا رہی ہے جس طرح کے پروٹس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کشان میں گستاخی کو لے کر جو پروٹس جگہ جگہ ہوئے اور ان کو جس طرح سے پچھلنے کی کوششیں اتر پردیش میں جھارکھن میں ہوئیں اور اس میں گریفتاریاں بھی بڑے پیمانے پر ہوئیں یوے پی اے جیسے سخت کانون کا استعمال کیا گیا اور باز لوگوں کے گھروں کو بھی بلڈوز کیا گیا یہ جو طرزیں عمل ہیں حکومتوں کا یہ جماعت اسلامی ہند کی نگاہ میں بہت ہی تشویشناک ہے اور یہ ملک کی جمہوری قدروں کے لیے جمہوریت کے لیے ایک بری علامت ہے کہ اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے اس کو دبانے کی آپ اس طرح کوشش کریں اور خاص طور سے یہ جو پروٹس ہوئے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے معاملے میں نکوش شرمہ کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کرنے کے لیے ہوئے تھے تو مطالبہ کرنے والوں کو کو کچھلنے کی کوشش کی گئی مطالبہ کرنے والوں کو کہ آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی اور جس کی وجہ سے پورے ملکہ ماہول بگڑا ہے خراب ہوا ہے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی اسی طرح سے اس دوران بہت ہی ریناؤنڈ سوشل ایکٹیویسٹ اور ہیومن رائٹ ڈیفینڈر تیسٹرہ سیتلوائٹ کی گریفتاری ہوئی گجرات کے فارمر ڈی جی پی بیان شریف کمار کی گریفتاری عمل میں آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے مطالق جو ٹی وی چینل پر جو ڈی بیٹ ہوا تھا اس خبر کو لوگوں کے سامنے لانے والے زبیر احمد کی گریفتاری بھی عمل میں آئی یہ گریفتاریاں صاف قور پر بتا رہی ہیں کہ اس ملک میں جو آزادی ہے اس ملک میں جو اپنے رائے رکھنے کی جو آزادی ہے اور خاص طور سے جو لوگ وکٹیمز کے لیے کام کر رہے ہیں ہیومن رائٹ کے ڈیفینڈر کے طور پر کام کر رہے ہیں جنہوں نے گجرات رائٹس میں وکٹیمز کو انصاف دلانے کی کوشش کی ان کے خلاف اس طرح کی کاروائیاں یہ صاف طور پر اس طرح بشارہ کر رہی ہیں کہ ہمارا ملک غلط روح پر جا رہا ہے اور ڈیموکریٹک انوارمنٹ اور ڈیموکریٹک ویلیوز کو چوٹ پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں جماعت اسلامی ہن نہ صرف اس کی مضمت کرتی ہے بلکہ اس کو بہت ہی تشکیش کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور امید کرتی ہے کہ اس سلسلے میں ہم سب لوگ میڈیا بھی اور آوام بھی اس سلسلے میں کوشش کریں گے کہ ڈیموکریٹک ویلیوز اور یہ جو فریڈم اس پر اس کو بچایا جائے اور اس پر اس کو مضبوط کرنے کی ہم کوشش کریں آخری جو ایشو ہم نے لیا ہے وہ ہماری ملک کی جو معاشی اور اکانومک پولیسیز ہیں اس کے نتیجے میں جو نقصانات اب تک ہو رہے ہیں اور آئندہ جو ہو سکتے ہیں اس کے سلسلے میں ہم نے ایک ایشو یہاں پر لیا ہے اور اس میں یہ بات کہی ہے کہ ابھی یونیٹیڈ سٹیٹس کے جو فیڈرال فنڈ جو ریزر ہے وہاں کا اس میں 75 بیسیس پوائنٹس کا ریٹ کا اضافہ ہوا ہے سینترل بینک آف یونیٹیڈ سٹیٹس جائے مسئلہ تو یونیٹیڈ سٹیٹس کا ہے مگر اس کے اصلاحات ہمارے اپنگ اکانومی ہے ہمارا مل اس پر اس کے گہرے اثرات پڑھ رہے ہیں اور آئندہ اور پڑھیں گے اور اس کی وجہ سے بہت ساری دوسری چیزیں ہوں گی کفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے اور ہمارا روپے کی قیمت جو ہے وہ کن ہوئی ہے 80 روپے کا 1 ڈالر کی قیمت بڑی بڑی ہے اور ہمارے حکومت نے جو پچھلے دنوں اور پچھلے سالوں میں جس طرح سے بہت جلد بازی میں جو خیصلے کیے ہیں اس ماج پر یعنی ڈی مانیٹ ایزیشن اور بینہ سوچے سمجھے جلد بازی میں جی ایس ٹی کا ایم پلی مین تیشن اور کوویڈ کے زمانے میں جو چیزیں ہوئی ہیں اور کاف سوڑ سے ریٹیل اور جو سمال اور میڈیم سائز میڈیم سکیل انڈسٹری ہیں ان پر ہماری ہوئی ہیں تو یہ جو ہمارا پالیسیز کا جو غلط رکھ ہے اس کی وجہ سے اور زیادہ پیچیدگیاں اور زیادہ پریشانیاں ہمارے ملک کو درپیش آ سکتی ہیں تو اس پر جماعت السلام ہند تشویش کا اظہار کرتی ہے اور امید کرتی ہے کہ ہمارا ملک ایک ویلفر سٹیٹ ہے اور ہمارے ملک ایک 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 لوگوں پر اور لوگوں کی ضرورت پر یعنی لوگوں کے ڈیمانڈ بیس جو ہے وہ ہمارا پالیسی ہونی چاہیے لوگوں کی پرچیزنگ پار زیادہ ہونی چاہیے اور بڑے کارپریٹ گھرانوں اور بڑے کاروباری لوگوں کے خائدوں کے مقابلے میں آم لوگوں کے بارے میں اور چھوٹی انڈسٹریز کے بارے میں زیادہ فکر کرتے ہوئے ہماری پالیسیز کو تشکیل دینا چاہیے یہ چند ایشیو ہیں جو ہمارے پریس نوٹ میں درج کیے دیں ہمیں امید ہے کہ اس کی روشنی میں آپ حضرات سوالات کریں گے سوالات